دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے 26 سپتمبر 2022 تو آج کی بیہار کی ٹوپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سکرین کوئیشٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڑ کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹوپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیت سہاں نے بیہار اور پچھم منگال جیسے راجوں کے کچھ سیماورتی جیلوں میں جن سنکھیاں کی پڑیورتن کو دیکھتے ہوئے گھس پیٹھ تسکری اور اوید اپرواسیوں کو پھرجی پہچان پتر باتنے کے خلاف اترکت سترکتہ بڑھتنے کے نردیس دیئے ہیں جہاں کیندر گرہ منتری امیت سہاں نے سنیوار کو بیہار کی کس انگرزنگ میں سیما سرکچہ بل سستر سیما بل بھارت طبت سیما پولیس کے مہاندل سکوں کے ساتھ سمکچہ بیڑک کی اس دوران بی ایس اپ اتر بنگال فرنٹیئر کے مہاندل رکھ چک نے بھارت بانگا دیس سیما پر ابرتی چنوتی ہیں اور ان سے نپٹنے کی رن نتیوں پر وستار سے جان کر دی ہے وہیں پر آرمی کے ایک ادھیکارے نے بتایا ہے کہ کیندر گرہ منتری نے سیما پار اپرادیوں اور راشت ویرودی تتیوں کی ناپاک گتی ویدیوں پر انکس لگانے کے لیے چوبی سو گھنٹے سیما پر کڑی نگرانی رکھنے کے نردیس دیئے ہیں اس کے علاوہ سیما ورطی جلے میں جن سینگیاں کی پڑی ورطن کو دیکھتے ہوئے گس پیٹ تسکڑی اور اوید اپرواسیوں کو فرجی پہجان پتر باتنے کے خلاف اترکت سترکتہ بڑھتنے کے سرکچہ بلوں کو نردیس دیئے گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ پٹنا جلے میں ڈینگو کا ڈنک لگاتار برتا جہ رہا ہے آئے دن ڈینگو کے نئے مریج سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سواست بیبھاگ کی چنتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے سنیوار کو پٹنا سہر کے پی ایم سی ایچ آئی جی آئی ایم ایس اور این ایم سی ایچ ملا کر کے ڈینگو کے پھر سے بیراسی نئے مریج سامنے آئے ہیں کل اکسو انٹھانے بے سندگ دے مریضوں کے سیمپل کی جانچ میں اتنے مریج ملے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مکہ منترے نتیس کمار دورہ دس لاکھ یواؤں کو نوکڑی اور دس لاکھ یواؤں کو روزگار دینے کے وعدے پر تیجی سے عمل ہو رہی ہے مکہ منترے نتیس کمار کے نردس پر سکشہ بیبھاگ نے نمیمبر میں دو لاکھ دو سنتاؤن سچکوں کی نیوکتی پرگڑیا پر آرمک کرنے کی تیاریاں پوری کر لی ہے سکشہ بیبھاگ نے ساتھوے چرن کی سچک نیو جن کی اس سمیں سارنی کو انتیم روپ دے دیا ہے پندرے نمبر تک سچک نیو جن کی ادھی سوچنا پرستاویت ہے دوستو بات کرتا ہی کہ بیہار میں مانسون اپنے چرم پر ہے جب موسم بیبھاگ نے اترہ اور پروہ بیہار کے پانچ جلوں میں جب آج سوموار کو بھاری بارس کی چیتاونی جاری کی ہے جب سانتی پورے بیہار میں اور جپات کا الڑ جاری کیا گیا ہے آج سوموار کو سبھی جلوں میں کہیں کہیں تھنکہ گرنے کا بھی خطرہ بنا رہے گا جب لوگوں سے سابدھان رہنے کی اپیل کی گئی ہے پتنا موسم بیگین کے اندر کے تاجہ انمان کے مطابق آج سوموار کو پروی چاپران ویسالی ارڑیا پورنیا اور کٹھیار جلے کے کچھ حصوں میں بھاری بارس ہونے کی آسنکہ ہے اس کے علاوہ بیتیا گوپالگنج سیوان اور چھپرا میں بھی تیج بارس کی سمبابنہ ہے جب پتنا مجھا پرپور دربنگا مدوبنی ستامری سمیت اتر بیہار کے انجلوں میں بھی پانی گر سکتا ہے وہی موسم بیباغ نے آج پورے بیہار میں ور جپات کا ایلو ایلر جاری کر دیا ہے جہاں بیہار کے سبی جلے میں کہیں کہیں تھنکہ گرنے کی آسنکہ بننی رہے گی جہاں لوگوں سے خراب موسم میں پکی امارتوں کی شرر لینے اور پر پیر اونگ کھموں کے نیچے نئی خرار رہنے کی اپیل کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مجھا پرپور جلے میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پیٹ درد کا علاج کرانے کے لئے ایک نیجی نرسنگ ہوم میں گئی ایک محلہ کی دونوں کیڈنی نکال لی گئی جہاں جس کے بعد پریتا سنیتا دیوی پندرے سپتمبر سے پتنا کے اندرہ گاندی آئر ویگیان سنسطان یعنی کی آئی جی آئی ایمس کی آئی سیو میں ڈیالیسس پر ہے اسے لیکن پولیس نے جان کر دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ گھٹنا کے سمبت میں محلہ کے پریوار والوں کی سکایت کے بعد نیجی نرسنگ ہوم کے مالک اور ایک ڈاکٹر کو پکرنے کے لئے تین ویسے سے ٹیموں کا گھرن کر لیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ گھٹنا مجھے پرپور کے بریارپور علاقے میں ایک بینا ریجسٹرڈ نرسنگ ہوم سبکانت کلینک میں ہوئی ہے جہاں یہاں تین سپتمبر کو محلہ کے گربہ سے کو نکالنے کے لئے اس کا آپریشن کیا گیا تھا کٹھت طور پر اسی سمیں اس کی دونوں کیڈنیاں نکال لے گئی جہاں سکرا پولیس تھانے کے پرباری نرکچہ کا سروج کمار نے بتایا ہے کہ گربہ سے ہٹانے کے سر جلی کرنے کے بعد بھی جب محلہ کا پیٹ درد ختم نہیں ہوا تو پھر وہے سات سپتمبر کو سرکرسن میڈیکل کالیج اسپتال یعنی کہ اس کے ایم سی ایج گئی جہاں جانچ کرنے کے بعد اس کے ایم سی ایج کے ڈاکٹروں نے اس کے پڑیوار کو بتایا ہے کہ اس کی دونوں کیڈنیاں نکال لی گئی ہے اس کے بعد پیٹا کے پڑیوار والے نے تھانے میں سکایت دی دوستو لالو نیتیس کی دوستی پر ستارام یچوری نے کہا ہے کہ مہا گڑبندن ہی بھاچپا کے خلاف اصلی پھرنٹ ہے جہاں سی پی ایم مہا سچیب ستارام یچوری نے کہا ہے کہ بھاچپا کو ہٹانے کے لیے سبھی بیپکشی دلوں کو ایک جھوٹ ہونا ہپڑے گا آجادی کے آندلن کے دورانے جیسے سبھی نے ایک جھوٹ ہو کر کے انگریجو کا مقابلہ کیا تھا ٹھیک ہوئے سے ہی ابھی استیتی ہے سی پی ایم مہا سچیب ستارام یچوری نے کہا ہے کہ مکہ منترین نتیس کمار کا بھاچپا کا ساتھ چھوڑ کر کے آرجری اور وہاں دلوں کے ساتھ سرکار بنانا دیس میں بڑے بدلاؤ کی شروعات ہے سمپردائکتہ کے خلاف سب کو ساتھ مل کر کے چلنے کی جرورت ہے بھاچپا دیس کی اکھنڈتہ اور ساماج کے ایک تا کو توڑنے کی کوسس کر رہی ہے نفرت فیلارہ ہے گاندی میدان میں پاٹی کی ریلی کو سمدد کرتے ہوئے ستارام یچوری نے بھارت بچاؤ موڈی بھگاؤ کا نارا دیا ستارام نے کہا ہے کہ موزودہ مہا گڑ بننہی بھاچپا کے خلاف اصلی پھرنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیتیسہ اور لالو یادب سے ملاقات کر کے انہوں نے دونوں کو دلی آنے کا نمنطرن دیا ہے یچوری نے کہا ہے کہ بھاچپا کو ہٹانے کے لئے سبھی بیپکچی دلوں کو ایک زوٹ ہونا پڑے گا جس طریقے سے دیس میں آجادی کے آن دلن کے دوران انگلے جو سے سبھی ایک جھوٹ ہو کر کے لڑے تھے ٹھیک ویسے ہی ابھی استطیق ہے عام لوگوں کے ساتھ ہی سبھی دلوں کے سامنے سمددھانے کے ویبستہ بجانے کی چنوتی ہے جسے بھاچپا برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ حال میں کروڑ پتی بنے اوٹو ڈرائیور پر مسیبتوں کا پہار ٹوٹا ہے بات کیا ہے چلیے بات کرتے ہیں فستار سے بات کرتے ہیں کہ کروڑ روپے کا آ جانا جتنی سو بھاگے کی بات ہے اتنی ہی دربھاگے کی بھی ہے یہ بات کرل میں میگا اوپن بمپر لوٹری میں پچیس کروڑ روپے ویجیتہ انوپر سٹک بیٹی ہے حالانکہ ان کے اکاؤنٹ میں روپے آتے اور جیت کی سوچنا کے بعد نویس آدھی کی پلاننگ کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ان پر مسیبتوں کا پہار ٹوٹ گیا ہے جس سے ان کی پتنی سمیت بچے کا جینا دبر ہو گیا ہے اور وہے گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں کسی دوسرے کے گھر پر رہنے کو وہ مضبور ہو گئے ہیں دراصل ہوا یوں کہ جب سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ان کو پچیس کروڑ روپے کی لوٹری لگی ہے ان کے گھر کے باہر جرطمندوں کی چیٹیوں کی طرح لائن لگ گئی ہے جب انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ آرتک مدد مانگنے کے لئے اس قدر ان کے گھر کا دورہ کر رہے ہیں جس سے وہے سوچنے پر مضبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ انام جیتا ہے کیوں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی مان سے کسانتی بھنگ ہو چکی ہے اور اس سے اچھا ہوتا کہ انہیں لوٹری میں تیس راہی انام مل جاتا جہاں ابھی انہیں پیسے بھی نہیں ملے ہیں اور ان کا بیٹا اسوست ہے ایسی استطیق میں گھر کے باہر لوگوں کی لائن سے پڑیسان ہو کر کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر رہنا پڑا ہے انہوں نے اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں انہوں کا جینا اتنا دبر ہو گیا ہے کہ وہ اس جیت پر افسوس کرنے لگے ہیں ابھی تو ان کے اکاؤنٹ میں لوٹری کے پیسے بھی نہیں آئے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سیمانچل چھترہ اور پسچے منگال کے کچھ سیماورتی جیلوں کو ملا کر کے کیا کہ اندر ساسط راج جب بنایا جانے کی عوزنہ ہے حالہ میں بیہار کے راج نتکہ ساماجک ہلکوں سے لے کر کے عام جنتہ کے بیچ یہ چرچہ کا ویسے بنا ہوا تھا خاص طور پر اس چرچہ نے تب اور جور پکرا جب بیہار میں مہاگر بننے کی سرکار بننے کے بعد گریہ مندرین نے پورنیا اور کسنگنج جیلوں کی دوڑے کی عوزنہ بنائیں اس بیچ یہ چرچہ کبھی جور پکرتی رہی تو پھر کبھی تھوڑی مند ہوئی اب جب امیت سا بیہار پہنچے تو پھر ان کے دوڑے کی دوسرے دن سنیوار کو کسنگنج میں انوپچارک باتچت میں پترکاروں نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ کیا کی اندر سرکار ایسی کسی عوزنہ کو لے کر گمبر ہے تو اس پر تتکال ہی امیت سا نے جواب دیا اور استطیع اسپسٹ کر دی امیت سا نے کسنگنج میں انوپچارک باتچت میں میڈیا کرمیوں سے کہا ہے کہ سیمانچل کی جیلوں کو کی اندر ساست پردیس نہیں بنایا جائے گا یہ بیہار کا حصہ ہے اور بیہار میں ہی رہے گا سب کی سرکچہ ہوگی اور چھترہ میں رہنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح سے سرکچت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سیماورتی علاقے کی سرکچہ ضروری ہے اسی لئے ہم لوگ اس چھترے کی سرکچہ بے بستہ کھولے کر کے اس پر کام کر رہے ہیں راج کو الگ کیوں کریں گے آپ کو بتا دو کہ چرچہ یہ تھی کہ پچھے منگال اور بیہار کے کچھ جیلوں کی بیس بیدھان سبا چھتروں کو ملا کر کے کی اندر ساست تراجب بنایا جائے گا جیسے ہی یہ خبر فیلی تو عام سے لے کر کے خاص تک سبی کے من میں اس بات کو لے کر کے سوال اٹھ رہے تھے جہا حالکہ بھاچپان نتا سہنواج حسین نے اس بات کو لے کر کے پہلے ہی خارج کر دیا تھا مگر یہ چرچہ بیہار نباسیوں کے بیچ بدستور جاری رہی اب جب خود گرے منتری امیسہ نے بھیلے ہی انوپچارک باتچت میں ہی سہی اس کو لے کر کے کی اندر سرکار کا رخ صاف کر دیا ہے تو پھر سیم کی سارے استثیتیاں دور ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ چراغ پاسوان نے ایک بار پھر سے مدع بدی چناؤں کی اپنی بات کو دھورایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راج جب میں جلد ہی مدع بدی چناؤں ہوں گے چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ حال کے دنوں میں جس طریقی سے آرجری اور جیریو کے نیتاؤں میں لگتار تیخی بیانباجی ہو رہی ہے اس سے تو صاف ہے کہ دونوں کے دل ایک نہیں مل رہے ہیں جمینی اسطر پر دونوں پارٹیوں میں کافی ویرودہ بحاظ ہے جی ہاں چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ ان کی کسی پارٹی کے ساتھ میں ابھی گڑھ بندن نہیں ہے یا لوگ سبا چناؤں کے وقت تک گڑھ بندن ہوگا ورطمان میں ہم اکیلے چل رہے ہیں اور جنتا کے ہٹ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منتری بننے کی اچھا نہیں ہے یا بننا ہوتا تو دوہجار بیس میں ہی بن گیا ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ نیتس کمار کی غلط نیتیوں کے ساتھ سمجھتا کر لیا ہوتا تو پھر آج کیندر میں منتری ہوتا دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار میں کسانوں کی سمسیہ لگتار بڑھتے ہی جا رہی ہے کرسے منتری بیباق کی عدیقاریوں اور پھر سرکار کی نیتی پر سوال اٹھا رہے ہیں اس بار کرسے منتری صدا کر سنگھ نے نیتس کمار کے کرسی روڈ میں پر ہی سوال یا نشان خرا کرتے ہوئے جانچ کرانے کی بات کہہ دی ہے بیہار میں کم ورصہ ہونے کے قارن کسان پہلے سے پڑھے سان ہے اس تیتی سوکھے کی بنتی جا رہی ہے یا سرکار کے دورہ جو رہت پہنچائے جا رہے ہیں وہ نہ کافی ہے ادھر مہا گڑھ بننے کی سرکار بننے کے بعد سب سے زیادہ سوال خرے کرسی بیباق نہیں کر دی ہیں کرسی منتری صدا کر سنگھ نے اپنے بیباق کی عدیقاریوں پر پہلے گمدیر آروپ لگیا ہے اور اب بیہار میں لائے گئے کرسی روڈ میپ کو بھی بیکار بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کرسی روڈ میپ کا بہت چھوٹا بزر تھا اور لکچہ چھوٹا تھا کرسی روڈ میپ دو اور تین ویاپک پیمانے پر بنائے گئے لیکن اس میں یہ نیتی نہیں بنائے گئی کہ کسانوں کی آمدنی کیسے بڑھے گی اور اتپادن کتنا بڑھے گا ان چیزوں کا اس میں جکر نہیں کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آر جلی کے راشتے ادھرچ کے چناؤں کی گھوثنا سنیوار کو ہو گئی آر جلی کے موزودہ راشتے ادھرچے لالو پرساد یدب پچھلے کئی سالوں سے اس پد پر ہیں اب نئے ادھرچ کے چناؤں کیلئے 26 سپتمبر کو سدیسیوں کی سوچی کا پرکاسن ہوگا جب وہیں آر جلی کے دلی آفیس میں 28 سپتمبر کو نامنکن ہوگا 9 اکتبر کو راشتے کارے کارنے کی بیٹک ہوگی اس کے اگلے دن 10 اکتبر کو راشتے پرسد کی بیٹک ہوگی اسی دن ادھرچ اور سدیسیوں کا چناؤں ایک سانت ہوگا دراصل لالو پرساد یدب پچھلے کچھ سالوں سے لگتار سواستے کی سمسیاؤں سے جھوج رہے ہیں اتنا ہی نہیں چارہ گھوٹالہ سہی تھے کئی ان کٹھت گھوٹالوں کو لے کر کے یہ نیائی کی چناؤں بھی جھیل رہے ہیں ان سب کے بیچ بیہار اور راشتے استر پر آر جلی کو مضبوط کرنے کی چناؤں بھی ہے جا سانت ہی سانت اپ مکہ منتر تجسوی ادب کو لالو پرساد یدب اپنا اترا دیکاری بنا کر کے پارٹھے کی کمان سوپتے ہیں یا پھر کسی انہیں کو جمعہ داری ملتی ہے یہ بھی بہت اہم ہوگا خاص کر کے آر جلی میں لالو پریوار سے باہر کا کوئی بھی ویکتی پارٹھے کی کمان سبھالتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ میں بہت خاص ہوگا ویسے پچھلے دنوں ہی تجسوی ادب نے اسی مدے پر کہا تھا کیوئے چاہتے ہیں کہ آر جلی اپنے سانستہ پک لالو پرساد یدب کے نترت میں ہی آگے بڑے ایسے میں ان کا یہ بیان بہت اہم مانا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پارٹھے کی کمان ایک بار پھر سے لالو پرساد یدب کے ہی ہاتھ میں رہ جائے پارٹھے سے جورے ستروں کا کہنا ہے کہ اس کی پوری سمبھاونہ ہے لالو یدب کے نام پر پارٹھے کی ہر وڑشٹ اور نئے نیتاؤں کو ایک جھوٹ رکھنا بہت آسان ہوگا جب بھلے لالو سواستہ کے کارن سے کچھ پریسان ہو لیکن ان کی راز دنتی سکڑیتہ بنی ہوئی ہے جب اسی کارن اس بات کی سمبھاونہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ایک بار پھر سے لالو یدب کو ہی راست یا دکچ بنا دیا جائے قریب قریب سارا نرنے لالو کو ہی کرنا ہوگا دوستو بیہار کے الگ الگ جلوں میں کل ورجپات سے چھے لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہیں تھنکا کی چپیٹ میں آئے کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں گوپال گنج کے دو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ کھگڑیا ویسالی سمستی پورا اور مجھا پر پور میں ایک ایک لوگوں کی جان گئی ہے گوپال گنج میں نس اے آئی کے ڈرائیور سمیت دو لوگوں کی جان گئی ہے گوپال گنج کے مرتقوں کی پہچان برولی تھانا کی مرجاپور گاؤں کے رہنے والے امیس یادب کی بیٹی درگیس کمار کے روپ میں کی گئی ہے جو نس اے آئی میں ڈرائیور تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے چھپرا میں یو پی کے سوڑ نوے بسائی سے ہوئے لوٹ کانڈ کا حیران کر دینے والا خلاصہ ہوا ہے اس گھٹنا کو انجام کسی اور نے نہیں بلکہ خود بیہار پولیس کے جوانوں نے دی تھی جہاں اس معاملے میں پٹنا سے بیہار پولیس کی بی ایس اف ونگ کے دو جوانوں کی گرفتاری ہوئی ہے دراصل پچھلے پانچ سپتمبر کو سوڑ نوے بیبسائی سے سونے کی لوٹ کی گئی تھی جسے پولیس نے اب برامد کر لیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس جوانوں نے ہی وردی میں بیبسائی سے ساٹھ لاکھ روپے کے سونے کے گہنے اور پانچ لاکھ روپے قیس لوٹ لئے تھے پھلال دو آروپی جوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ انہ آروپیوں کی تلاس جاری ہے جوانوں کی گرفتاری کے بعد ہر کوئی حیران ہے کہ جسے لوگوں کی صرف چھا کے لئے تینات کیا گیا ہے اسی نے اس طرح کا اپرات کیا گیا یعنی پولیس ہی چور بن گئی جب معاملہ پانچ سپتمبر کا ہے اس دن چھپرا کے بھگوان باجار تھانہ علاقے میں جیل گیٹ کے پاس کارو باری سے ساٹھ لاکھ روپے گہنے اور پانچ لاکھ کیس لوٹ لئے گئے تھے سوڑا بیبسائی یو پی کے بڑے لی کے رہنے والے ہیں آخر کار چھپرا کی اسپیسل پولیس ٹیم نے سنیوار کو یہ سفلتہ حاصل کی ہے اور پولیس والے گنڈا کو پکر لیا ہے پولیس والے چور کو پکر لیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ڈیپٹی سیم تجیسوی عدب گوپال گنڈ جیلہ واسیوں کو جم کر کے سوگا دی ہے جہاں اس دوران انہوں نے اپنے گرہ جیلہ گوپال گنڈ کی موڈل صدر اسپطال میں پانچ سو بیڈ کا اسپطال بنانے کے لئے آدھار شلہ رکھی اس دوران اپ مکہ منتر تجیسوی عدب نے کہا ہے کہ مہا گر بنن سرکار بننے کے بعد آج ہمارا آگمن گوپال گنڈ جیلے میں ہوا ہے بچپن سے ہم تھاوے کا آثیرواد لیتے آ رہے ہیں ہمارے گوپال گنڈ کے سانسد ویدھائک چاہتے تھے کہ یہاں پر کام تیجی سے ہو اس دوران انہوں نے یہاں پر قریب چھے سو کروڑ کے وکاس کاریوں کی گھوستنا کی ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ گوپال گنڈ کے تھاوے میں پانسو کروڑ روپے کا میڈیکل کولیج بنے گا جیہاں تیجی سے بھی عدب اپنے گھرے جلے گوپال گنڈ کی موڈل سدر اسپتال میں پانسو بیٹ کا اسپتال بنانے کے لیے آدھار شیلا بھی رکھی ہے بیہار سرکار نے چوتیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی راہ سے اس اسپتال کے لیے آونڈڈ کی ہے دوستو بیہار سرکار کے کرسی بیباگ کے فارما ہاؤس میں رات میں شراب اور شباب کی پارٹی چل رہی تھی گپت سوچنا پر اسپی ڈاکٹر کمار آسس کے نردس پر پولیس نے فارما ہاؤس پر ریڈ مارکر کے کرسی بیباگ کے براہ بابو ایک ڈیلر سہیت دو محلہ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے دونوں محلہ مجھے پرپور کی بتائی جاری ہے جب وہیں پولیس نے براہ بابو اور ڈیلر کا میڈیکل جانچ کروایا ہے میڈیکل جانچ میں شراب کی پوچھتی ہونے کی بات پولیس بتا رہی ہے ماملہ پی پراکوٹھی تھانا چھترے کے کرسی فارما ہاؤس کا بتایا جارہا ہے پولیس حراست میں لئے گئے چاروں آروپیوں سے پوچھتانچ میں جڑی ہوئی ہے میلے جانگڑ کے مطابق موتیہاری جیلا کے پی پراکوٹھی کرسی بیباگ کے فارما ہاؤس میں شراب اور شباب کی پارٹی چل رہی تھی اسی بیچ پولیس نے گپت سوچنا کے آدھار پر کرسی بیباگ کے براہ بابو وینود شمن کے ساتھ ایک ڈیلر نگینہ پاسوان کو شراب کے نشے میں گرفتار کر لیا ہے جب وہی مجھے پرپور سے آئی دو محلہ کو بھی گھراست میں لیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سپول میں پھر سے ایک پترکار کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بیہار کے سپول سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیہار میں ایک بار پھر سے ایک پترکار کی ہتیا کی خبر ہے اپرادیوں نے خلے عام اس بڑی گھٹنا کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیکھی سپول جیلا کے حلاس گاؤں میں استطر پولٹری فارم سے بیہار کے ورشت پترکار مہا سکڑ کی ڈیڑھ بوڑی برام دکھی گئی ہے گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مرتک مہا سنکر ایک پولٹری فارم چلاتے تھے جہاں کسی بات پر اپنے کرمچاری سے اس کی انبن ہوئی جہاں آج سبیت جب ہوئے فارم پر پہنچے تو پھر کئی گھنٹوں تک واپس نہیں لوٹے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گوپال گنجلے کے اتحاسق تھاوے مندر پہنچے بیہار کے اپمکے منطری تھے جس بھی یادب نے گرے منطری امیسا کی بیہار کے سیمانچل میں ہوئی جن بھاونہ سبھا پر جم کر کے نسانہ تھادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ امیسا بیکار کی باتیں کرنے آئے تھی کوئی کام کی باتیں انہوں نے نہیں کی ہے ہر سال نو کروڑ روزگار دینے کی بات کہے گئی تھی یعنی کہ آٹھ سال میں سولے کروڑ روزگار دینے اونگ مہنگائی کے بارے میں امیسا کیوں نے کچھ بولتے ہیں یہ صرف جنتا کو ٹھگنے کے لئے آتے ہیں جہاں سماج میں جہر بونا جھنجٹ پھیلانا اونگ ہندو مسلمان میں جھگرہ کرانے کے لئے یہ امیسا یہاں پر آتے ہیں تیجس بھی ایدب نے کہا ہے کہ امیسا کو پی ایم کے اسپیسل پیکیج اونگ بیہار کو وسط راج کا درجہ دینے کے وعدے پر بات کرنی چاہیے تھی جہاں نوکھری دینے کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں کیا گیا تیجس بھی ایدب نے کہا ہے کہ مہا گٹ بنن کی سرکار نے نوکھری دینے کی تیاری پوری کر لیا ہے جہاں ہم نے نیوکتی پتری بھی باتنا شروع کر دیا ہے آنے والے سامنے میں سواست بیبھاگ ڈیر لاکھ اونگ سکچا بیبھاگ نو لاکھ نوکھری دے گی ایک لاکھ سپاہی کی بھی بحالی کی جائے گی دوستو بیہار میں بی جے پی اور جیڈیو کے بیچ وار پلٹ وار کا سلسلہ لگتار جاری ہے اس بیچ کرسی منترین صدا کر سنگ نے بی جے پی پر جمگر کی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیندرہ میں امبانی ارانی کی سرکار ہے یہ سب کو پتا ہے یہ بڑے لوگوں کی سرکار ہے کسانوں نے ہمیسا بی جے پی کا ویرود کیا ہے اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم کسانوں کے حد میں کام کریں صدا کر سنگ نے کہا ہے کہ بی جے پی کی سرکار کسان ویرودی سرکار ہے جو سرکار بیہار میں چل رہی تھی ان کی چھوٹی روپ تھی انہوں نے کسان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے بی جے پی نے صرف چھوٹے ویبسائے کو مٹانے کا کام کیا ہے اب ہماری سرکار آئی ہے اور ہم کسانوں کے لئے کام کریں گے کرسی منترے نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کے دکھ کو سمجھتے ہیں سرکار تک پہنچنے سے پہلے ہم نے بھی سرکو پر کئی بار آندرن کیا ہے اب بیہار میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے جہاں ہم اپنے کرتبے کو سمجھتے ہیں اور اسے ایک پوری طریقے سے نبھانے کی کوسس کر رہے ہیں دو رائس مل میں جو مانگ اٹھے ہیں اسے بھی جلد سے جلد پورا کر لیا جائے گا بیبھاگ میں اگر کوئی گربڑی کرے گا تو پھر اس پر بھی کارروے ہوگی دوستو پسو میں پھیل رہے توچہ روگ یعنی کی لمپی وائرس کو لے کر کے سرکار سترک ہو گئی ہے جب پسو پالن بیبھاگ نے ادھیکاریوں اور پسو چکسکوں کو سترکتا اور بیسے سابدھانی بڑھتنے کی نردیس دی ہیں سنکرمیت گوونسی اور مہاونسی پسووں کے علاج کے لئے سمونوے اصطحفت کرتے ہوئے بھی 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 کیا ساتھ سنکرمیت پسووں کی عائس اولی خوب London چکسکوں کو Cayدال معذر جو بھی بھی حافظ ساتھ سنکرمیت پسووں کی عائس اولی خوب gich rang بهم stabilisation کی اندرگت کا نسطحف پارن بھی حافظ کیا ہے لمپی ویرس سے بچاؤں کو لے کر کے ویاپک اسطر پر پرچار پرسار کرنے کے نردیس بھی دیئے ہیں اس کے تحت جاگ رکھتا پوسٹر چپکانے ایمبولیٹری وین سے آڈیو ویزول کے مادم سے سویر لگا کر کے پرچار پرسار کرانے کی جمعیداری دی گئی ہے ساتھ ہی جلے سے سٹے ان راجوں سے آنے والے پسوں پر بھی نجر رکھنے کے لئے جلہ کے چھیتروں میں پسوں دوستو پٹنا میں ایک سخص نے ایٹی ایم کارڈ مسین میں ہی فسنے پر وہاں درج نمبر پر فون کیا اور اس کے بینک ہاتے سے چوالیس ہجار روپے گائب ہو گئے پیریت سخص خود دوسرے لوگوں کے لئے فائننسر ایڈوائزر کا کام کرتا ہے جہاں چھتیس گھر کی ایک محلانے موبائل سیوہ پرداتا آئیڈیا کے کسٹمر کیئر سے بات کرنے کے لئے فون کیا اور انہوں نے قریب ایک لاکھ روپے کا چونا لگ گیا یہ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے گلتی کہاں کی ہے یہ جاننا بھی جروری ہے کیونکہ آپ ایسے گلتی بلکل بھی نہ کریں آپ کو بتا دیں کہ پٹنا کے ساس ترے نگر تھانا چھتر میں راج ونسی نگر ایٹی ایم میں کارڈ فسا کر کے خاتے سے رکم ارانے کا چوگانے والا معاملہ سامنے آیا ہے سنیوار کی صبح راج ونسی نگر میں ایسٹی ایٹی ایم میں روپے نکاسی کرنے پہنچے باقی پور پوسٹ آفیس کے ایجنٹ سنتوس کمار چودری کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے ان کا ایٹی ایم کارڈ مسین میں پھس گیا انہوں نے ایٹی ایم مسین والے کیبین میں مدد کیلئے نجر دورائی تو ایک جگہ ایک موبائل نمبر لکھا ہوا دکھا جہاں انہوں نے لگا کہ یہ نمبر سیکرورٹی گارڈ یا پھر کسی بینک کا ہوگا انہوں نے اس نمبر پر فون کیا اور تو پھر سیبر اپرازی نے فون اٹھایا ادھر سے کہا گیا ہے کہ ایٹی ایم میں اپنا پن کوٹ ڈال دیں اس کے بعد گاندی مرتی میں استطح دوسرے ایٹی ایم میں جا کر کے وہاں موجود گارڈ کو بلا لیں جہاں وہ ایک کارڈ نکال دے گا اس کا کہا مان کر کے سنتوس نے اپنے چوالے سجار روپے گوا دیئے اس کے بعد اگر دوسرے کیس کے بارے میں بات کریں یعنی کی دوسرے خبر کے بارے میں بات کریں اسی سے ریلیٹیڈ تو چھتیس گھڑ کی آکرتی دوبے نے گوگل پر آئیڈیا کا کسٹمر کیئر نمبر سرچ کیا جہاں انہیں ایک نمبر ملا اور اس پر بات کی دوسری طرف سے بات کرنے والوں نے آکرتی کو اس کی سمسیا کے سمدھان کا جھانسہ دے کر کی ان سے ہی اپنے بینک ہاتے میں قریب ایک لاپوری پر ٹرانسپر کروا لیے آگرتی کو جب تک تھگی کا آباس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی تو ایسے میں اگر آپ بھی کسی کسٹمر کیئر کا نمبر گوگل پر کھوج رہے ہیں تو آپ ان سے بچیں اور آپ اگر کال بھی کر دیتے ہیں تو بھی آپ اس کو اپنا نیجی جانکاری بلکل بھی سیر نہ کریں نہ ہے کسی بھی انادکرت کسٹمر کیئر پر آپ فون کریں اور فون کر کے اپنی سمسیا کا سمدھان مانگے یہ قطع نہیں کرنا چاہیے آپ کو نیتو پھر آپ کو بعد میں بھاری پچھتانے پر سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نگر پالی کا چناؤں کے میدان میں اترے قریب بائیس ہجار پرتیاسی ربیوار سے سمبل کے ساتھ چناؤں پر چار پرسار میں اترے ہیں جہاں پہلے چرنڈ میں ایک سو چھپن نگر پالی کاؤں میں چناؤں پر چار ربیوار سے شروع ہو گیا ہے مکھے پارسد اپ مکھے پارسد اور پارسدوں کے لئے کل نواسی پرکار کے سمبل آونٹیت کیے گئے ہیں جہاں اس میں مکھے پارسد کے پد کے لئے پرتیاسی کو بہتر پرکار کے سمبل اپ مکھے پارسد پرتیاسی کو اکیس پرکار کے سمبل اور پارسد پد کے پرتیاسی کو چھتیس پرکار کے سمبل آونٹیت کیا گیا ہے جہاں اب پرتیاسی نہ صرف اپنے نام بلکہ چناؤں چند کا بھی پرچار کریں گے چناؤں چند میں مرگا مچھلی پڑے سر کوکر جیسے سمبل جاری کیے گئے ہیں پہلی بار تین پرکار کے پدوں پر سیدھے چناؤں ہو رہا ہے ہر بوتھ پر تین ایوی ایم کے مادھم سے تین پدوں کیلئے چناؤں کرائے جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ آرجری سپریم و لالو پرساد یادب دلی کیلئے ربانہ ہو گئے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے سنگاپورڈ جائیں گی لیکن دلی پہنچتے ہی انہوں نے کیندری منتری پر حملہ بولا لالو پرساد یادب نے کہا ہے کہ بیہار میں بیجی پی کے سطح سے بے دخل ہونے کے بعد امیس صاحب پگلا گئے ہیں جہاں امیس صاحب اپنے دو دبسیہ دورے پر بیہار آئے تھے جہاں انہوں نے سی ایم نیتیس کمار اور لالو پرساد یادب پر جم کر کے نیسانہ صاحب تہوے کہا تھا کہ نیتیس لالو کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے جس کا جواب انہیں جنتا دی گی کیندر گریہ منتری کے سیمان چال دورے پر حملہ بولتے ہوئے لالو پرساد یادب نے کہا ہے کہ امیس صاحب بلکل پگلا گئے ہیں جب بیہار سے ان کی سرکار کا صفایہ ہو گیا ہے دوہزار چوبیس میں پورے دیش سے بیجی پی کا صفایہ ہو جائے گا کیندر سے بھی ستہ سے بے دخل ہونے کے ڈر سے امیس صاحب بیہار کا دورہ کر کے جنگل راج کا راگ علا پڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امیس صاحب جب گجرات میں تھے تو وہاں جنگل راج تھا امیس صاحب جو دوہزار چوبیس پچیس میں سرکار بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن سمیہ آنے پر انہیں سب پتا چل جائے گا بی جے پی دورہ نتیس کمار کی ویسوس نیتا پر سوال اٹھانے پر لالو پرساد یادب نے کہا ہے کہ مہا گربنن کے سبھی دل ایک جھوٹ ہیں بی پکچی دلوں کو ایک جھوٹ کرنے کے لئے پچیس سپتمبر کو وہ ایک خود سی امیس کمار کے ساتھ کونگڑے صدقش سونے گاندی سے ملاقات کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ کٹھیار جیلے کو ایک دسک پہلے دیس میں کیلان چل کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی کہ کیلے کی انت پیداوار کرنا کسانوں کا مکھ کھیتی ہوا کرتا تھا کٹھیار جیلہ میں اس لئے کیلے کی کھیتی کرنے کو لے کر کے وہاں پر کیلان چل نام دے دیا گیا تھا کیلان چل کے نام سے کٹھیار کے علاوے بھی سٹے ہوئے کئی جیلے تھے جہاں کسان اچھے منافع کما کر کے دیس ویدسوں میں اپنی کیلے کو بیچا کرتے تھے لیکن ایک ایسی بیماری کیلے کے پودے میں لگی کہ سبھی کسانوں کے کیلے کی فصل چوپٹ ہو گئی جہاں کسانوں کو کیلے کی کھیتی سے رخ مورنا پر گیا یہ بیماری فصل کو ہونے نہیں دیتا ہے جب پودے سمیں سے پہلے ہی کھیتوں میں گلنے لگ جاتا ہے جب پھل اپنے پورن سوروپ کو نہیں پا سکتا ہے ایسے میں کٹھیار جیلہ کے پھلکہ گاؤں کے ایک یمبیہ کسان نے ویگینکو کو اس بیماری سے نجات پانے کے لیے بیماری پر سود کرنے کے لیے پھری میں اپنی جمین دیا ہے جس پر دیس دنیا کے ویگینک دو سال سے ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ پنما بلٹ جیسے خطرنا کے بیماری سے نجات مل سکے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکھے منترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ بیہار میں محلہ ادھمیوں کو سرکار سے ہر سمبب مدد ملے گی سی ایم نتیس کمار نے سنیوار کو مجھے پرپور کے بیلہ اور دوگک چھتر میں لیدر پارک کا نرکچن کرنے کے دوران یہ بات کئی ہے جہاں اس دوران انہوں نے محلہ ادھمیوں سے سوات کیا اور پوری جان کرے لے جہاں انہوں نے پتہ دی کاریوں کو نردست دیا ہے کہ محلہ ادھمیوں کو سرکار کی ہر یوزنہ کلاب سلبتہ سے ملے جہاں اسے سننچت کریں بعد میں انہوں نے موٹی پور میں نرمان ادھین ایتنول پلانٹ کا بھی جائے جا لیا جہاں محلہ ادھمیوں سے سوات کی دوران مکھے منترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے جیوی کا سمو کا نرمان کرایا اور دوہجار اچھے میں مجھے پرپور میں ہی پہلی بار جیوی کا دیدیوں سے ملنے گئے تھے جیوی کا دیدیاں کافی بڑیا کام کر رہی ہے دس لاکھ سے حدیق سوئنگ ساہتہ سمو کا گھرن کیا گیا ہے مکھے منترے ادھمی یا ادھمیوں کے اندرگت محلہ ادھمیوں کو بھی دس لاکھ روپے تک کی ساہتہ دی جا رہی ہے اس میں سے پانچ لاکھ روپے کا اندان تتہ پانچ لاکھ روپے بیاز مکت رن اپلبد کرائے جا رہے ہیں اس سے محلہ کو روزگار میں براوہ ملے گا اور ان کی آمدنی بڑے گی یہ کہنا ہے سی ایم نتیس کمار کا سی ایم نتیس کمار نے کہا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو روزگار ملے بیہار کے باہر چالیس جوی کا دیدیوں کو پرسکچت کرا کر کے لیدر کلسٹر سے جورا گیا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منتر اور دمی یوزنا کے اندرگت انہیں دس لاکھ روپے کی ساہتہ دی جاری ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب راز نتیسے لے کر کے پڑیوار اکتاہ نبھانے میں بھی ہمیسہ ایک ٹی بڑھتے ہیں جہاں کلوے اپنے گاؤں فلوریا گئے تھے جہاں انہوں نے اپنی دادی کی پرتیما پر مالارپن کیا انہوں نے گوپالگج کو کئی سوگا دیئے انہوں نے دیکھنے کے لیے گرامینوں کی بھی رجد گئی تھی تیجسوی عدب نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ جب بھی سمیں ملے اپنی جروں اور پرکھوں کی جمین پر جرور جائیں تیجسوی عدب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے مادم سے کہا ہے کہ اپنا گاؤں اپنا ماتی کل ویست کارکرم میں سے سمیں نکال کر کے اپنے پیترد گاؤں فلوریا گیا وہاں دادی ماں کا آدم قدر پرتیما پر مالارپن کر کے انہیں نمن کیا جب بھی سمیں ملے اپنے جروں اور پرکھوں کی جمین پر عوض صحیح جانا چاہیے گاؤں دیس کے آتما ہے گاؤں کی ہریالی دیکھ کر کے من بھی ہرا ہو جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ درگا پوجہ کو لے کر کے پتنا جیلا پرسوسن نے برا فیصلہ کیا ہے اس بار درگا پوجہ کے بعد ہونے والی ویسرجن یاترہ کے دوران کسی بھی مورتی کا ویسرجن گنگا ندی میں نہیں کیا جائے گا اس کو لے کر کے ویدیوت پتنا پرسوسن کی اور سے آدیس جاری کر دیا گیا ہے یا کوت والی تھانا پڑی سر میں سنیوار کو دسہرہ پوجہ اور نگر نکائے چناؤں کو لے کر کے سانتی سمیتی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی سنجے کمار نے کہا ہے کہ سبھی سمیتی لائسنس سگڑ پرابت کر لیں جب پہلے سے نردھارت روٹ سے ہی ویسرجن جلوس نکالی جائے گی گنگا ندی میں مورتیوں کا ویسرجن نہیں کیا جائے گا ڈی جے پر پرتیبند رہے گا سبھی پوجہ سمیتی پنڈال کے پاس اپنا اپنا نیانترن کخش بنائیں گے دوستو دنیا بھڑ میں سیکرو ترہکے کے پیر پودے اور ان کے پھول پائے جاتے ہیں کئی پھول بہت خوبصورت اور اچھے سگند والے ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے پھول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سیدھے آپ نے کبھی سنا ہوگا کیونکہ یہ پھول دنیا کا سب سے بڑا پھول مانا جاتا ہے لیکن اسے دیکھنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی ناک بند کرنے پڑے گی ناک بند کرنے کی بات جان کرکی یقینا آپ حیران ہوں گے لیکن یہ بات بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے پھول کو دیکھنے کیلئے آپ کو اپنی ناک بند کرنے ہی پڑے گی دراصل ہم بات کر رہے ہیں ایمور فو فیلس ٹیٹینم نام کے ایک پھول کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھول لوگوں کو اپنی اور آکر سے تو کرتا ہے مگر کوئی بھی اس کے قریب جانے کیلئے دس بار جرور سوچتا ہے جی ہاں ایمور فو فیلس ٹیٹینم نام کا یہ پھول زیادہ تر انڈونیسیا کے سماترہ علاقے میں پایا جاتا ہے جو اپنی چالیس سال کی آئیو میں یہ صرف چار بار ہی کھلتا ہے یا یہی نہیں صرف ارتالیس گھنٹے یعنی کی صرف دو دنوں کیلئے ہی کھلتا ہے اور اس کے بعد مرجا جاتا ہے یا کھلنے پر اس کی اوچائی لگ بھگ تین میٹر تک ہوتی ہے جو کسی انسان کی اوچائی سے بھی زیادہ ہے اس پر جاتی کہ پھول کے سرکھیوں میں آنے کے بعد دنیا کے کئی دیسوں نے اسے اپنے اپنے دیسوں میں جگہ دی ہے اور اس کے کھلنے پر اس جگہ لوگوں کی بھیر عمر جاتی ہے آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے سب سے بڑے پھول کا درجہ پرابت کر چکے اس پھول سے ایسی خزبو نہیں آتی ہے کہ لوگ اس کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچ جائے بلکہ اس پھول سے ایسی درگند یعنی گند آتی ہے جیسے سڑے ہوئے ماس سے آتی ہو اسی لئے اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کو پہلے اپنے ناک بند کرنی پرتی ہے اسی لئے اس پھول کو دنیا کے سب سے بدبودار پھول کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے پچھلی بار یہ پھول جاپان کے ٹوکیو میں جندئی بوٹینیکل گارڈرن میں کھلا تھا ٹیٹینم کی اس پرجاتی کو دنیا کی سب سے سمیدن سیل پرجاتی کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے دوستو اسکول میں مسلم بچوں سے بھجن گوانے اور سوڑے نمسکار کرنے پر روک لگانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے جہاں متحد مجلس علماء یعنی کی ایم ایم یو نے کسمیری اسکول میں مسلم چھاتروں کے بھجن گانے اور سوڑے نمسکار کرنے پر چنتا جتائی ہے سنگٹھن نے کہا ہے کہ گھاٹے میں ہندو تو کے ایجنڈوں کو آگے برانے کے عدیسے سے اسکولوں اور سیکچنک سنسطانوں کے جریعے لاغو کی جاری گتیویدیوں پر روک لگنی چاہیے آپ کو بتا دو کہ ایم ایم یو قریب تیس دھارمک ساماجک اور سیکچنک سنگٹھنوں والا اورگنائزیسن ہے ایم ایم یو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں اور دوسرے سیکچنک سنسطانوں میں مسلم چھاتنوں کو ہندو دھارمک گیت گانے اور سوڑے نمسکار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے یہ کسمیر کی مسلم پہچان کو کم تر کرنے کی درباگ پورن کوسس ہے اس معاملے کو لے کر کہ ہم نے سیرنگر کی جمعہ مسجد میں بیٹک کی یا اس میں کہا گیا ہے کہ یہ فرمان مسلموں کی دھارمک بھاؤنوں کو آہت پہنچاتے ہیں اور ان میں آکروز پیدا کرتے ہیں سنگٹھن نے کہا ہے کہ بیٹک کے دوران سرو سمتی سے ایک پرستہ و پارت کیا گیا ہے اور سنتوں کی گھاٹی کی مسلم پہچان کو کمجور کرنے پر گمبھیر چنتہ جتائی ہے جب میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس طرح کی گتویدیوں پر جلد سے جلد روک لگنی چاہیے یعنی کہ اسکولوں میں سوڑے نمسکار اور بھجن گانے پر روک لگنی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ حال ہمیں ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر وارل ہوا تھا جس میں ایک سرکاری اسکول کے چھاتروں کو رغبتی راغب راجہ رام گاتے ہوئے دکھا گیا تھا ایم ایم ایو نے آبی بھاکوں سے انرود کیا ہے کہ اگر ان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں غیر اسلامی گتویدیوں میں بھاگ لینے کے لیے ویبس کیا جاتا ہے مجبور کیا جاتا ہے تو پھر انہیں اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال کر کے ان کا نیجی اسکولوں میں داخلہ کروانا چاہیے دوستو آپ نے پیار محبت اور شادی کے ڈھیڑ سارے قصے سنے ہوں گی لیکن ہم آپ کو جو بھی بتانے جا رہے ہیں یہ بلکل معاملہ سب سے الگ ہے جب ویسے یہ کہانی سن کر کے سب کو تھوڑا فلمی لگے لیکن یہ سچائی ہے دراصل بولیوڈ کی طرح ایک پتنی نے اپنی پتی کی شادی اس کی پرانی گل فرین سے کروا دی جب سانتی سادی سمہاروں کے دوران پتنی لگتار موجود رہی اتنا ہی نہیں اب یہ تینوں ایک سانت ایک گھر میں ہی رہیں گے یہ معاملہ آندر پردیس کے تروپتی کا ہے یہاں کے ڈککلی کے ایمبیٹ کر نگڑ کے رہنے والے کلیان یوٹیوب اور شیئر چیٹ پر خاصے لوگ پڑی ہیں کچھ سال پہلے کلیان کی ملاقات ویملا سے ہوئی دیرے دیرے ان دونوں کی دوستی پیار میں بدل گئی اور پھر شادی کر لی کلیان اور ویملا ایک سانت مل کر کے سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو بنانے لگی کچھ سال کے بعد ان دونوں کے رسطوں میں درارے آنے لگی دراصل اس کہانے میں وساخہ پٹنم کی ایک نتیا سری نام کی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ بھی سوسل میڈیا پر ویڈیو بناتی تھی کلیان اور نتیا کے رسطے کچھ سال پہلے ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد کلیان نے ویملا سے سادی کر لی لیکن جب نتیا کو اس سادی کے بارے میں پتا چلا تو پھر وہ اس کے گھر پہنچ گئی جب نتیا سری کو پتا چلا ہے کہ کلیان کی سادی ہو گئی ہے تو اس نے ویملا سے ہاتھ جور کر کے انروت کیا ہے کہ وہ اس سے سادی کرنے کی عنومتی دیں جہاں اس نے اور کلیان نے یہ پرستاو بھی رکھائے کی وہ تینوں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھڑ میں رہیں گے جہاں لمبے سمیں تک ویچار کرنے کے بعد ویملا نے اس کے پرستاو پر سہمتی جتا دی اور یہاں تک کی سبھی پارمپرک ریتی رواجوں کے ساتھ ایک مندر میں اپنے پتی کے ساتھ نتیا سری کی شادی کو بھی انجام دیا تینوں نے تصویریں بھی لی جو سوسل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے گوپال گنج کے تھاوے مندر میں چپل پہن کر کے جانے پر اپمکہ منتری تجسوی عدب پر بھاچ پاس چم کر کے بوال مچا رہی ہے بیہار بھاچ پا کے پروکتہ نکل آند نے سوالیا لہجے میں کہا ہے کی کیا راج کے اپمکہ منتری کا کوئی پروٹوکل ہے یا پھر کوئی ویسے صادقار ہے کی وہ مندر میں چپل پہن کر کے جا سکتے ہیں اس معاملے پر اب سیاست تیج ہوتی جاری ہے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں تجسوی عدب چپل پہن کر کے مندر پریسر میں جاتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جبکہ ان کی سرکچہ میں لگے افسر اور پولیس کرمی ننگے پاؤں دکھ رہے ہیں بیہار بھاچ پا کے پروکتہ نکل آند نے اس معاملے پر اپمکہ منتری تجسوی عدب پر جم کر کے حملہ بولا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جب سرکچہ کرمی اور انہ سہیوگی کھالی پیر مندر پریسر میں گئے تھے تو پھر چپل پہننے کی ویسے چپل پہن کر کے جانے پر سیاست تیج ہوئی ہے پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں چپل پہنے ہوئے نجر آ رہے ہیں جبکہ ساتھ کے ان لوگ اور سرکچہ کرمی ننگے پاؤں دکھ رہے ہیں دوستو آج کا نیوز بس یہاں تھا کیسے لگا جرور اپنا سجھاؤ دیجئے گا نیچے کمینڈ بوکس میں کمینٹ کر کے اگر آپ نئے آئے ہیں چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر پڑ کے بیلے ایکن کو پریس کرو جوٹ ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند جائے بیہار